بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن الذي لم يزل قائما ودائما اذلا صباح ذات وبراجن ولا حجب ذات ورداجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل ذو نجاجن ولا جفن ذو بجاجن صلات و السلام بطحیت والاکرام علی سید الانبیائی والمرسلین و اہل بیت حتیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تک کہ اگر میں بیت سرکار باب الحبیج مولا علیہ السلام کے ذات تک خشش کرو صلوات بلند اللہ ہلی علیہ الرحمن 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 الرحون الرحمن 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 الرح کیونکہ حسین علیہ السلام دی مجلس سے وہ عبادت تھے جدنے دیر بھی بند ہیں اندر چبہ ہی چین سرکار فرمندن وہ سا حضن کے شمار نہیں بلکل تکلیف دیتے ہیں فرما بے ہمجنہیں میرے واسنے ساتھ ہیں میں بہت سارا شکور دلاؤں ہوں امام حسین دیر مائز سے خبرصد کے طاقوں کے بھائی گرادران سری کی گرادران کو جنہا مجلس نے احترام فرمائے مالک اندی عبدالتوالی توفیقہ تک مزید ہے میرے عبیلی اسکرل اسلام دل صدقیت مالک تک کہیں دے موت آتا ہے باب الحوائج مولا علی اسکرل اسلام دل صدقیت میرا مالک جتنے عزادار بے اولاد انہوں نے کوہیاتی نے پیٹھ لیتی جتنے عزادار مریض اند میری سکیادہ انہوں نے کو شفاہت آفا جتنے عزادار بے روزگار اندنگ دست اندنگ مالک رزق عزیز آفا جتنے عزادار میرا مالک اچھو زیارات دے تمنا رکھیں دے مستجاو فرمائے جتنے عزادار میرا مالک جو جو حاجت کے انکے ہیں باب الحوائی دا ذکرے اختتام دے مجلس تھا میرا مالک اندی ہر حاجت کو مستجاو فرمائے جتنے میرے نوجوان بھائی تشریف فرمائے مالک توقع پر مقاصر دے کامیابی نصیف جتنے بزرگار تشریف فرمائے مالک زنگی و سیعت و تاوفہ حضرت محمد علی جناب جائے پدر مقبول قبلہ صاحب فرمائے مالک سارے سلام دے کائم ہوتا ہے امام مساہم دے مامونہ کو ہمیشہ ہمیشہ بازد شافت دے مامونہ بھیڑا دیں ہیں جو اس وقت تک بھی اس عبادت شامل سید انہ دے ہر دعا کم استجاو فرمائے ساری ملک پاکستانی سالمیت دے میرا اللہ حفاظت فرمائے ساری فوج کو میرا مالک ہر قدم دے فتح انصلاف صاحب امام حسابuhan ساتھ میں معلوم بنیاگان اللہomingان گل شروع کر دیں پھر جناب دم ازالی سے ملک محسن بھائی عزتدار حضرت مریم علیہ السلام دی جڑی والدہ بی بی دنامہ جناب حنانہ حضرت حنانہ نے منت منی اللہ دی بارگاہ جڑا میری ہجاب بچے جڑا میری جھولی جہاں سے میں اس بچے کو بیت المقدس اللہ دے گھر دی مجاوری باستی باقف کرے سے داد نہ لیوائے کھلے بیٹھے موہ نہ بڑا باہ بلکل داد میں تارکھوں جناب نمک لیکن مسکرہات ضروری ہے بات اتنی کافی ہے باتھکا بٹی مسکرہائی پوسر دو پڑی کرتا منت منی ہے سے کہ بچے کو میں اللہ دے گھر دی جاوری بستے باقف کرے سے چوڑا گھنٹے ہو گئے انتا کو نوکری کریں سینڈ دا کو جزاڑے سے میں حد بدی کھڑا بارگاہج کھڑا لائیو پی چل دیئے دنیا پی سن دیئے پتہ نہیں کتنی کمپیوٹر آنو سینڈ کیڑا کیڑا میسیج تکیا کیا کمیٹس ہو سینڈ لائیو پی چلے دن والا باس آلینے کو بتنے سے میں انہیں کو بھی آدھا کہ اپنی اپنی لغت کھول کے دیکھو جتا جتا بے کی ہو سکو کافی ہماری کھائے کمیٹس کتا آپ کھول کے پڑھائے قرآن دنال مطالعہ کرائے ہو سکتے ہیں جناب تو وجوہ نہ کریں تھکاورہ دی وجہ تو جناب برنیازی تکارے جاکھر میں جعفر نے گلتے کھڑا غور کرنے لیکن تیرے دشمن کو بتا لگ ملے لیا جعفر اپنے کی دے وقالت کر گئے جعفر مانے لے مولمین کو آکھ میری گلتی رجھ پیس کریا اگر منت مننا بیت پیتت ہوئے یا اللہ تو بھی کیوں کرے جناب کے بلا چمدہ بیس رات ہے اسے جناب نہیں چاہ سکے کچھا مولے جننننڈر علی ایک تفاخہ بلا ہے دری یا یا کیا موجز ہے ایک دو رسول خمجی اترائی چار چلو چلو ہو گیا گزارا ہو گیا سوالہ منت منیج اتنی داد کافی ہے سہی اس تو زیادہ میں نہ مانگ سا اس تو گھر تو سا نہ کرائے یہ سار ہونا ضرور کرنے چونکہ جتنا میار تو سا اپنا بڑھائے بس اپنے میار تک قیم رہا ہے اس تو زیادہ میں نہ مانگ سا منت مانگ لی جناب حنانہ کہ جیڑا میں اللہ دیکھا دی بجاور بچے کو واقع کرے سا جھولی اچھ آگئی سبتین بھائی بیٹی دیکھ دو اگلے محلیات حق جاتا ہوں تھے راضی نہیں تھے بھائی اور فس جو گئے ہوں تو بھگتا ہے جھولی اچھ آگئی بیٹی ہون حضرت حنانہ پریشان تھی گئے بیٹی یہ ان کو کلے کی میں چھوڑا ہوں بس انہوں حضرت حنانہ سوچے اللہ نے القاہ کی تا حضرت مریم دی والدہ تھی فہاتفہ بھی حاتفہ بھی غیبی چھوڑا دی آوازی ہے نا نا جی مالک تیرے کمنت پوری کرنا ہے حفاظت نہیں موکہ رہنا دوڑا پترہ رہنا ملشت دوڑا حسن فیل مولا دی کہ سمیحہت کرنے دی 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 کھان دی بیٹی جعفر جی وہ کہا کیا بات ہے کیا بات ہے میں آدم میں اسلام تو جن کی لئے کرنے مولا بھی کسا خریدار جتھا ہوں میں بہت ہے ہی رہنا چاہیے دی تو منت پوری کرنے حفاظت جانے تھے میں جانے تھے حضرت حنانہ نے جناب مریم کو چاہتا بڑی توجہ اگر توجہ فرمیسو داد بھی خیرے ایمیں کھلسو بیٹھے تو بڑا لطفہ سے جناب حضرت حنانہ چاہے جناب مریم کو چاہے منظور خان بیت المقدس محراب بچ رکھے نظر حنانہ واپس چلے گئے دروازہ بند تھے اللہ نے حضرت زکریہ تے وحی کی تھی بالکل ہرکے گھار فرزاں بینا یا غیر زماندار جگہ ہی نہیں ہے نہ غیر زماندار آنے تھے کال کہناب تھے یا نہ ہونہوں بڑی ہیں یا نہ کہناب تھی سکتی ویسے کوئی پھکی آج تک بڑی نہیں میں مغدوم صاحب دیکھو دارے کرنے شاید ریجی خانے چوبے تک میں بھینا دیوں پی ایسا جتا ہی مجلس پڑھنے مجھو پہلے مجھو پکی بندوں بھی اللی پچھے ہو شریف جہنڈے اندار علیت ہیتھا فونچہ بولتا ہیدری رات ہے نہیں نمیست کلندر علی علی مولا محران کا شور نمیست کلندر ہی کو نارا ہی کو نارا ہی کو نارا دا تائم لبیت نارا دا تائم ہیدری مالک صدیقی برادرام لی محنت قبول مالک اشفاق جیو سب سارے بھائی مالک انہوں کو ایجاتی جتنے زاکری نظام علماء کرام شورا کتاب فرما کے مالک سب دی فاظت تو ساید اس ٹائم تک بیٹھو جھولی ہم بھر کے بیسے ٹھیک ہوگی نظر دو تفاقی نظر کا اللہ نے حضرت زکریہ کو وہی کی تھی میرے بات پڑھانا لگو ای نہیں کہ میں ہاتھ پڑھا پڑھیں نہ رکھ مجھے ہاری نے تھوڑا ہے آجی میں سارے پڑھیں میں ہوا پڑھ سکتا باقی جے تک چلا آگے پڑھیں رکھ باہ بھائی بھائی مزہ آیا یہ کو سر سرائے کی لکھا لیں میں نہ کر سکتا جے تک تک سن سو نوکہ رکھ کیونکہ لطف آگے قبولیت دا وقت لور پہ بس دے خدا دی قصر سرائے حضرت زکریہ کو اللہ وائی کی تھی زکریہ یہ مالک مریم دی ماد نال ان دی کفالت دا وعدہ میں کی تھی نبھا بڑھا تہے اگر کوئی اگر کوئی یہ ہتھا آتا رکھی جاتا سیٹ پہ در میرے دوز ہونا ہے رات دیتا ہے موکہ نہیں کرنا سکھا کرنا ہے خدا میں نوکہ نہ دوانا جاتا قرآن کیا دے وہ کفالت زکریہ حضرت مریم دی کفالت جناب زکریہ نے کی تھی یعنی پالیہ پروریس حضرت زکریہ کی تھی کفیل نمانی یہ ہوں دے پروریس ہوں دے حفاظت ہوں دے سب کچھ ہوں دے دی جی خان دی دردی ہے دی بڑی زرخیز زمین بڑے بڑے نام دی بڑے بڑے عزادار بڑے بڑے شورات بڑے بڑے زاکرین دے نام دی جی خان دی مٹی نے پیدا کی تھی بڑے بڑے نوہ خان بڑے بڑے عزادار بڑے بڑے ماتوی مقدوم صاحب دی مولا زندگی فرماوے حسین بیزتی کے سمیحے اشارہ اشارہ سمجھ گیا سو دے میداد نے سا اشارہ نہ سمجھ سو حضرت زکریہ نے جناب مریم کی کفالت کی تھی لیکن ایک جہاڑ مریم نے زکریہ دے گھروں کھانا نہیں تھا جنہیں ہاتھ نہیں چاہ سکے دوسرے نوے پہنچے جنہیں پہنچ کونے میں وہاں کے لئے لب کھانا حضرت زکریہ دے گھروں نے سکھا دا کھانے اللہ پہ جن دے فاداخلہ فیلمہرہ جدہی حضرت زکریہ مہرہ پہ داخل تھی دے واجہ دا انہارس کا حضرت مریم نے سامنے رزقو پہ دے اور حضرت زکریہ کچھ دن دروازے بند دن شابی میرے گولے رزقو کی توائے بی بی فرمیدن میں نے ان دلہ ہے میں نے اللہ دے طرف ہوائے گل میں ہڑھا تھا آپ کو میز دے تم مارا انہیوی کر لیا اور جی میں تو آکھیں جی میں تو داد دے ناو میں ڈی جی خان میں میں کر رہا ہوں ورنہ ڈو ہزار انوی اچھی میز دے ہاتھ مار رہے تھا ڈو ہزار انوی نہیں انہی سو اچھانوے انہی سو اچھانوے جیسے کھپ دے یا سے ڈو ہزار انوی جنہ کھپا اتنا زبانہ فاسٹ ہوگا تو زمین دے نہ بھئی حسین بھی کہ سامن مریم دے کھانے آسمان تو آن دے ہوں فرشتے آن دے ہوں دسترخان وچھنا مریم کھانا کھان دی اگر ساکھو کافر مجھرک نسائی غالی مرتب وہ بھلا جنگ آنکھا نال شگر لیوال چران دی صویر اٹھکار ناشتے تو پہلے شگر چک نگ دی جا فرد تو کافر جا سارا دن طبیعت کھول کھول تھندی تھندی راس کسے نہ لڑائی جھگڑائی نہ اسے اللہ فرش دی جی خان کے تھرکے دے گھر کے حلالی میں سر جنگ مریم کو بکھ لگ دی تو فرش نے کھانا کہنا دی جنگ فرش نے کو طلب ہون دی وہ حسین کی ماں کو آ دی رس یدی میں لوگرہ لوگرہ خیدر 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 کو نا 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 اوہ آخری حلالی نسلا جنہیں کامیرے دے بچوں پیٹھے توانو ڈھیر صرف سلام انہوں نے زیارت نہیں پی کر سکتا انہوں نے امان دو دے بھروسہ فرشتے فرشتے اور نا بنیا ہے دیرے آلے خدا دا واسطہ نے ایک چامی جارے کیا سارا دین سوٹ گنٹی شو فرشتے کھڑن چھوڑھائیں نا نہ چھوڑھائیں مقدم صاحب کی بلا آج تاہی نے کوئی حکم ذکروں بھی آج میرا دل پہ آدھے میں دیدی خانج کو جزارش کروں اے کافی اسے فرشتے علی تا دروازے دکھاریں پہ اہدے کیا کھڑن ویطیمون تو آمالا بہی مسکین ویتیم واسیرہ فرشتے علی تا دروازے دکھاریا تھے نسا مسکین اسے اسے تینکیو نوجوانا نجاتا شکر خدا جانے توجہر میں سمجھے کیونکہ تساہ سوچل میڈیا تھے ساری جہاد بیٹھے کریں دے اسے یتیم رہا رہا یہ آریز بار اتہا دے میں اے آکی نہیں سکتا کہ کیمت نہ مل سے جنہیں ادھر آتے لئے پیٹھے بھولے دے کہ کیمت نہ جگیناً تو سنے 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 سنو کر جاؤں پارا فرشتے پہ آدھر سے یتیم ہے چلو اسکین علی کا علی سمجھان دیئے مسکین علی کا علی سمجھان دیئے فرشتے خرے آدھر یتیم ہے آپ چاہوان کھا دیں تو علی کو سلام کریں جڑا ہاتھ رکمہ کھا سکتے علی کو سلام ہی کر سکتے فرشتے دے نہ ماں نہ پیور نہ ہسپ نہ نصف نہ شجرا نہ خاندام نہ کبھیلہ نہ ڈادہ نہ نانا چپانے بند پیا کریں نہ کیولا مخدوم صاحب دری جتی سیرتے رکھا چپانے بند پیا کریں دے جعفر لکیر پیسکے دے لکیر ٹپسے دے ساکو کا فرق سے پچھو دے پھٹ اچھی میں فرش دے ماں پیو دے بغیر یتیم ہو سکتے علیوی ماں پیو دے ہوندے نازل ہو سکتے والی جوانی تھے میں اپنے پتن قرمان کرا جیڑا ہاتھ نہیں چاہتا کہ اللہ کہے شیعہ نہ ہوئے باقی جیڑا یہ سارے مہمان ہو تکو نہیں بھئی نعرہ کی چھوٹی کرے 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 خدا دی کے سمیں کمال بیٹھ کرے لیے شکوہ ہی نہیں دارے گلہ ہی نہیں کرسکے تولی تھکاوٹ ایک باس ہے تولی سارا دین ہے عشق ایک باس ہے اس ٹیم دور ہے اتنے پہے بڑے نہ بولنا میں آنا پہ جنب دروازے تک میں نوک کرتا کبھرے جبیر سارے میں نہیں علیہ ملکات ہی ہونی ہے اور ہی گوائی دیسا مولا اس رات دین سے تیرے عشقہ نے میں کوئی بڑی شاہ باش دیتی دیر سارا شکر گزار فرشتے کھڑے دین سے یتیم ہیں اصلاحیر ہیں اصلاح مسکین ہیں تو کیا دیو ساکو علم دیو ساکو نور دیو فرشتے کھڑے یہ کچھ مگنا چاہیے دے یا علم مانگے یا نور مانگے یا پرواز مانگے یا پر مانگے یا ملکوتیت مانگے وہ کہا دے ٹوکر دیو دیر ساری خوش آمد تا نہیں کر گیا میں آرتے یہ بہہ گئے یہ بہہ گئے تو میں سمجھے تو تھک گئے یہ بہہ گئے تو میں تو تھک گیا نہیں مجلس سے سمڑا حرام ہے بالکل باہر تشریف گھنے میں یہ تھا بلکل بہن پانا پوسے چھتا ماریہ این کھڑن فرشتے علی دروازے تھے مگدے کھڑن روٹی باہ مالک ساکو تے کافر آدم تو اپنے بندے کو سمجھا جو بندے دے پتر بڑھو جنہیں کو بکھ نہیں لگی اوہ علی تو مگدے میرا دل آدھے میں توارے کو اول آمدہ میرا دل آدھے میں تیری ہاتھ دے بہن سا گناہ بڑا اوکھا ہاتھ چاہیے بنا کڑی باگ دے آدھاڑے میں تلاشی لیٹوں دل کر دے کیوں بلا میرے مالک جن کو بھوک نہیں لگتی وہ مانگ رہے ہیں اور مانگ بھی روٹی رہے ہیں باسی نہ مرے خدا دو ہستا ہے لیکن انہیں در آمدہ سے ڈھے سارا تھکے ہوئے ہیں جنہیں کو بکھ نہیں لگتی اور روٹی کھنا مگدر علی نے در ماتے تو محسن سرے سرے بندے آدھے اللہ رزکرین دے ساکڑا آکھیں بھی نہیں دینا ساکڑا آکھیں بھی اللہ رزکرین دے اللہ رزکرین دے لیکن فیصلہ کر علم تے ہتھے اس تو وڈی قسمے تو تو چاہا وڈی ہی ہے یہ کوئی غازی دے علم نہ پتا ہوں دے باس تے قسمے غازی میرے ہتھ دے فالے سکتے اگر میں کونڈ مارا تیرے بال کو سمجھا مجھنی ہے نہ بولے تے ہور گالے ورنہ پنڈال اگرے ساتھ تک دادلے میں تو تھوڑی ہے اے فیصلہ ہی دھرتی تے اللہ نے فرشتے کو علی دے دروازے تے بھیج کے علی دے دشمن دے مو اللہ نے تالہ مارے جدہ اگر رسک روٹی روٹی اللہ نے دے جدہ جبرائیل علی دے دروازے تے روٹی کھڑا مگنا زمین تے کعبہ بھی دے ہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نہ تھکڑا لے اس کو سلامے اور جنہیں ہاتھیں سٹرم پیچھا ہم دن علیہ السلام مولا تو خیرات پہ گھنے لیا یہاں سلامے سبحان اللہ دیکھ دا وہاں تجھے جوانہ دے بزرگ نا چاہمین خیر ہے دری سباہ کے ساتھ دل بولا سباہ کے ساتھ دل بولا علیہ السلام ہکو نارا ہکو نارا مار ہکو نارا مار ہکو نارا مار مکہ مجنے یہ جنہیں امیر المومنین کعبی تشریف گھنے تو دیوار اچھ در بنے علیہدہ یہ جنہیں سولہ رجب کو کعبی تو باہر آئیں تو اصلی دروازے تو جنہیں سرکار مصطفیٰ کعب ادھے قریب گئے طالت مندر تھا در کھلیا علی باہر تشریف گھنے ایند علیہدہ دیوار تو جنہیں باہر آئیں تو ہوں دروازے تو میرا اللہ جنہیں آیا ہی دروازے تو ہے دیوار در کیوں بنے تیرہ رجب آلے جا رہے اللہ کیوں میں تیکھو ڈسے لہیں کم کر کے میں مخلوق کو درس لیتے بھی اگر علی کو تُسا سبڑ ہو تُسا آگو بھی بیٹھ دیرے غازی خواہ اپنے بنگلے سلطہ پہ بار چوکے دار تھے بنگلہ تھے دروازے بندن علی میری مدد تکی میں آسا علی آمڑتے اگر آبے تو ان کو میڑے گھر دیا دیوارہ نہیں روک سکتے سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ جڑا ہاتھ نہیں بھی چہتا جوان ہو کے خیر بندے بندہ ہو سو اور سول ہرہ جا پہلے جارے ہون دروازے تو ہے جڑا ہی دروازہ کا بیدا بجانہ ہی جملے تھے جھولی چاہی کھڑا ہی جملے تھے خالی نہ والامین لائف دنیا پی لے دیئے یا دھاگیا ہوسے لیکن ہی جملے کی جملے تھے نہ خالی والامین مولا یہ ہوتکے دوری گلد میں کرے نا اصل دروازے تو سولہ نے جب کباہر کی ہوئے اللہ کیا ہوئی میں توہ کونس آئے بھی تُسا جدنہ ہی جدنہ ہی میڈے گھر دا دروازے تھے دس نکنے سو مولا کہا تعلیم نے اسی سے مل گئے یہ خیرات یا مل گئے یہ خیرات کے براہ تو انشاء رہت جی وہ جوانیہ ہو تُسا بسو پہش آلا اسے اس کو سلام ہے کیوں اسے اس کو سلام ہے دیوزارہ پڑ گیا جی پنجوی منٹ ہوگا دوازے پڑ گیا دوازے پڑ گیا دوازے پڑ گیا دوازے پڑ گیا سینڈ رازی ہو جیڑے بیٹ سے جھولیا بھر کے بیس میں پارا موکہ رہا محبتہ ہے نہیں محبتہ علی تو پروازے دکھڑے پلیندہ زکریہ ہے نارا حیدری نادی علی پڑھنے در ان سے پلیندہ زکریہ ہے کھانے اللہ پڑھنے دے پچھو دنے میں آٹ گئے اتھائی ہونا اتھائی ہونا سے کہہم ہو سال بھے جان پچھلے سبزار میربانی یعنی کفیر زکریہ ہے کھانے آسمان پچھو دے دیر سارم میں ہو گیا خدا دوازنہ نے ہون میرے کل وقت نہیں بچیا کڑھی شایدہ وقت نہیں بچیا بھی میں پچھو زور لاکھ ہماتے یہ کر کے دباتا داد گھنگینا ہون وہ وقت بچیا نہیں میرے کل میں آن نیڑے گیا مولد دوازنہ نے خطیبانہ معافی تاریو ہے جنہی میرے تو غلطی ہو مجھے لفظ نیرے کم دے یعنی کفیر زکریہ ہے کھانے اللہ بھنے دے یار علم جتا ہوندے اُتھا چھیڑا نہیں ہوندہ اتھا مریم کو پلیندہ زکریہ ہے کھانے آسمان تواندن جبا مکہ آلے پاس سے نگاہ کر تیرے سردار محمد کو پلیندہ یبو طالبیں خویندہ یبو طالب مولا پالی ملکی کرے امام حسین علیہ السلام جی پاک اممہ اے حتم ہوتا جنہا فرنامی میری مخنومہ جنہی تری بارگائج پہ بلند ہوگا کبلا مریم بستے کھانے آسمان تو اللہ اکبر چھوٹی ہستیہ حسین دا نام کتا مریم کتا مصطفیٰ اوندہ کفیل امران اور منت پہ کہنا جتنے بزرگ باتے ہو جتنے جوان میٹے ہو میں منت پہ ایک میری ضرور منتیں یاد رکھیں کہ اپنے اولاد کو چھوٹے بالے کو جنہیں بچے بیٹھیں جنہیں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام دا نام ضرور یاد کرانے ہیں کہ بیٹا نام اب امران ہے یہ کنیت ہے حضرت ابو طالب ابو طالب بڑے بیٹا دا نا طالب ہے تو اس تو ابو طالب یہ میں علی مولا ابو الحسن یہ میں سرکار مصطفیٰ ابو القاسم یہ میں ابو طالب کنیت ہے نام امران ہے کیوں کھنا منت کرنا بھی نا یاد کروا ہے چونکہ جنہیں نے کو نا یاد تھی ویسے وطبالے کو پتہ لگ ویسے بھی صورت آل امران کیا ہے کتنے اچھے لگے رہی ہاں کتنے اچھے لگے رہی ہاں چونکہ تاریخ اجترائے امران گزرے ایک حضرت مریم دا والد امران ایک حضرت موسا دا والد امران ایک علی دے بابا امران انہیں اجترائے چو گولنے نا بھی آل کہیں دیئے کیا آئی ماں میرا داد ختم ہمیں ہوئی منجے دا خیرے گھر بڑی مزے دار ہے اور تاڑے دل دل کھیجوے سے حضرت موسا علیہ السلام دا والد امران امران دا بیٹا موسا حضرت موسا شادی کی تھی ایک بیٹی اے آل بھی موگ گئی حضرت مریم دا والد امران امران دی بیٹی مریم مریم دا بیٹا عیسی عیسی دی شادی کوئی نہیں اے نسلی دھنی موگ گئی آل ٹھیک ہو گیا انہیں بتا لگے انہیں بھی آل کہیں دی بھی جھو دی بابا 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 کفیل زکریہ کھانے اللہ بھیجے دے اتھاں کائنات دے مالک مصطفیٰ دا کفیل حضرت ابو طالب دے تے کھانے ابو طالب دے گھر دے کفیل زکریہ کھانے اللہ بھیجے دے کفیل ابو طالب دے گھر دا اسے ترکھا علم قرآن رکھا کعبے گھن جلو اللہ بھی عدالت اقضام میں نا جار کور بندہ تلیئے چیئے علاوے تے لانتی ہوں گے میں منبر دکھڑا تُسا رحمت منگا رہا ہے میں لانت گھنے رہا ہے کہ میں جھوٹ بولا کور جیئے ربندہ علاوے اندھے ہی پتہ لگ میں دے بھی کور گھڑا لے سیانے لوگ بیٹھے ہو اہدِ میسا کے اللہ کرے قیمت ملے نہیں دے مسائح پڑھ دے اہدِ میسا کے اللہ نے اب ایک منبر کے اپنے محبوب کو بھی لے انبیاء عمر سلیم سامنے کھڑے اللہ نے آواز دیتی ہے کوئی ہے تو آدے بچو اے صاف جرامے کو میرے محبوب پار لے کیا بات ہے میں سمجھا تھا کر لیکن الحمدللہ تو علیہ السکتہ آزادہ تم ہے کوئی ہے تو آدے چو جرامے کو میرے محبوب پار لے ہم بھی آئی کھڑیں شہدائی کھڑیں مرسلین ہی موجود ہیں صدیقین موجود ہیں عزت والے بندے بنے قاد آمار حسنیاں موجود ہیں اللہ کے طور پر کوئی ہے میں کوئی محبوب پاہ دے اللہ میں صرف رکھ کے دل بھی آدھے گا تاکہ اب باس گواہ پڑھ مجھے اس وقتی نہ سارے علی دا بابا گودے آج سے قریب ہاتھ مجھے میں حاضرہ تاری کا بات ہو میں تکو پاہ لے سا تیرا محبوب میں بادا کی تیوڑی گا لے ہی وست دل پیادے قسمہ چاہمہ اڑنا پرواز کرنا ہاتھ مارا بھج بجا کینے بجا تکو تیرا محبوب میں پاہ لے سا ہوں اللہ کی ابو طالب تیرا میرا وعدا ہو گیا تو میرا محبوب پاہ لے میں اللہ پوری خدا ہی تیرے پتر دے ہتھو پلوے سا شاہباز شاہباز اے دی جی خان دے مٹی سا ہی اے میرا دی جی خان دا سا ادر گا لگو دے ادر گا لگو دے ادر گا لگو دے بی جی خان ہے بیا کوئی شہر ہو گیا نہ کروا یہ کوئی خوش آمدانہ تو عورتہ نہیں کلا دا حقیقت ہے ساکھو ہر گلدہ ہر علاقے دا پتا ہوں گا ایتھا ہم تُسا وزن کر سکتے ہو داد نہیں وزن کرنے کیا آئی با تو داد واسطہ تھوڑا کھا تھا اٹھے کھڑا داد روائے نہ نہ کوئی تولی سے بھی گل کے لیے اللہ کیا ٹھیک ہے پاہل تو میرا محبوب کھوے سے کیا چونکہ سلطان اندھا تواف تحارت کریں دیئے بزرگیں کو تکلیف نہ دے وہاں جوانے کو تا دے وہاں چونکہ جوانی بزار واسطہ نہیں بڑی جوانی آل محمد واسطہ بڑی جوانی تو فیدہ گھنی دے جملے دے میں بھی آدھا تولی کے ابو طالب آہدھا کیا پھر خدا دی کے سب میں میں ہوا تو میں ہوا نہیں بہنیا کہ آج پڑھے بھی یہاں تو سنگا جملہ میں میں جوانا ابو طالب اللہ بھی بار گئے سجدہ رہے ہیں تو ہاتھ بات کہتے مالک جنہ میں مکہ دی تھرتی دے تیرے محبوب کو چھولیے چھپا کے ایک کو لنگر دے رزک خویزہ نا تو نگاہ بے نگاہی نا ہیک ہیک لکمے دے ہیک ہیک ذرے چھپا کے دیکھیں بھی انتے تحارت کتنی ہے انتے میں عزت کتنی ہے انتے پاکیزی کتنی ہے اللہ کہے کیا خویز ہے ابو طالب آہدھا کہیں پوری کائنات دا رزک میں تیرے محبوب کو نہیں کھباونا کیونکہ کائنات انہیں صدقائیں صدقائیں ہوتے حرام ہیں کائنات دے تیرے ہاتھ نہیں چایا چندہ ہاتھ کمہ بے لیکن بہت تینکو بے جار تینکو بے جار کچھ ہوتے حرام ہیں مولا فانیان کو جانے گزرے مولا اولان درزق کے مزید اضافہ فرما رہے ہیں مولا اولان درزق کی رہے دی کیونکہ کائنات درزق نہیں یہو ٹوکر کھانداری ہے آئے 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 دک دنیلے گئے مسیم عباس آگ گئے نا پہلے میں نے بھائیاتی درزق آگ گئے نا سرے باقی کیا بات ہے جائے بٹا مزہ ہے نور پہ بستے مولا زیر مرحبا روحانیت پہ بستے محسوس کرو چھوٹا جیسے نور کو محسوس کر کتنا تیلوتے پہ بستے مولا تو الی زنگی کریں اس حالت ہے جس تھکابت ہے مریم دا کفیل ذکری ہے کھانے سہی موسیٰ سہی اللہ بجھے جو یہ تا کفیل ابو طالب ہے کھوین دا ابو طالب کھانے ابو طالب دے گھر دے بڑی گلت باد بڑی دات تسانیتی ہے ہونڈر دا کھڑا بیگلی گالے بڑی ملکی کرنٹی باد ہوگی سار اینہ دیگرنٹی ہے ہوگی جی اے حسین دیگر سار تیلے شیعہ المالک ہے کہ کیوں نہیں کھان دی مریم زکریہ دے گھر دا کھانا اللہ کیوں بھیجے دے انہوں نے کھانے بھی اللہ آکے زکریہ کفیل تورا سے کھانے میں بھیجے سار تیلے گھر دا کھانا نہ کھانا کیوں اللہ کیا جنہی تیلی زوجہ زکریہ جنہی کھانا پکے دیے وہ مریم دے پرابر دی ماسومہ نے آرم جی وہ پہے مرزول خان مولا زنگی کرے سار بہت سکھ لیا تو آپ کا ہاتھ اٹھتے تو میرے حسنہ پہ لاندھ ہو جانتے جیڑا ہاتھ کیمرہ نے پیچھو نہیں چاہ سکے لوگ نہیں دیو یار کیا بات ہے جی جی خان نے مل پالی دے دوسرے سکھال دا جا جیڑی کھانا پکے دیا نا زکریہ تیلی زوجہ وہ پاکیزہ ہے پر مریم دے پرابر دی پاکیزہ نہیں ماسومہ ہے مریم دے پرابر دی ماسومہ نہیں تاہرہ ہے لیکن مریم دے پرابر دی تاہرہ نہیں اس مجھ سے تیرے گھروں کھانا رکھا ہے بس دوں کفالت کریں کھانا جانے دے میں اللہ جانا ہوں سمیتے بہے کے اپنے کسانچ علی کو سوچانا لیں نماز پڑھ پڑھ کے اپنے نمازوں کو غارف کرونا لیں بے مقوف ہو اللہ جانے کس طہارت دی سلطنت دی آخری مالکہ علی دی ماہ کھانا علی دی امم پکے دی اے کھاندہ محمد اللہ یا بہے موسیقا مالک کا مصاری محوش ہے سجد نابل مصاری محوش ہے دی کرام ہے یا ایباد محمد 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 یا ایباد یا ایباد یا ایباد یا ایباد جیو جیو سرمیربانی خانہ فاطمہ بنتیہ ست پکیں دیئے خانہ سلسان محظم میں سبان اللہ یا ایباد یا ایباد یا ایباد یا ایباد جناب بنتیہ ست شان ایک جملہ کھا سادا دینگری کھڑا سادی کی برادران سارے بھراہ ہیں سارے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں ایک ایک بچے دا جوان دا مینگ چہرے تو واقف کچھ دے نامہ تو واقف سارے حلالیں کیونکہ بندہ بندے کو نہ پچھار سکتے ہیں ماں کو پتہ نہیں پتہ نہیں مفضل سامنے بیٹھا فکرہ آہ دوسرے کو پیچھا دے گا یہ وہ گیر پہ کھڑا آخری ماتنے کو سلام جناب بندیر صدی شاہ نے جملہ پہ آبا سعداد تو زیادہ شاہ باز گھنڑتا دل پہ کرے بھی امتی ہیں تو میں خس گھنسا وہ میری اپنے جیان حضرت مصطفیٰ دا نکاہ آتے بال بال کو پتہ شیعہ سننے سارے جاندے بھی حضرت ابو طالب پڑی جناب مصطفیٰ دا جناب ملی کا طلعہ رب دا نکاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑی لیکن یہ میرے سوال ہے کہ ابو طالب دا نکاہ کہیں پڑی واجو زمانے دیا لیبریریا چھاند کتابان کو مٹی ہٹا جانا او ڈولی کے تیرے والے چھتے لیبریریا دی مٹی گرد پہ بجھے نا واد حسین میں ذکرے چاہوں لیکن شبیر دے نوکاہ پڑی ابو طالب دا نکاہ کائے پڑی ابو طالب دا نکاہ ابو طالب خود پڑی ہاتھ تلے نہیں کرلے کملا میں دوں بزرگان میرے سجی کھبیت سامنے بزرگ بیٹھے لے نوجوانے دی منیت پہ کرے نا میں ہار پڑایا توالے واسطے جناب بنتی اصطی شان و مدد واسطے میں توالے گلت بھی پہندا کبول فرما ہے بھا میں داد نہ نبھائے کیوں میں کیوں کہیں نہیں پڑیا ابو طالب اپنا نکاہ خود کیوں پڑے چونکہ اس وقت کوئی نوجہ بندہ ایسا ہائی نہیں جیڑا بنتی اصط کو اجازت گھنے ہو کیوں نہیں ہے با 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 دارے شان کی دنے کبلہ دیکھو دا تا زیدہ دارے شار بستو پیار امام اسائین نے کو اب ہاتھ رکھے تیرے ہاتھ پہ چوب دے چھوئے 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 ہستنی ہے حضرت بنتی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلطان لی امی کبریہی بدن حق نہیں لگ تو جئے بیوار نہ محران لی اندھر بنتی صلی اللہ علیہ وسلم جنہا تیرا علیہ وسلم پھر اندھیکہ بزاہر ہے چونکہ انہاں لی اپنی نظام بننا انہاں قیم اے قیم اے نظام چلائیں اور علیہ جو اسا کو آدھا ہوئے میں دور سال دا تھے گا حضرت بنتی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ٹھیک ہے جی ٹھیک گئے مرنہ جنہاں سال ہی کائنا ہن علی دہا یہ میں نظر کیبریائی پتہ نہیں بجھول لائے انو لائے جنب لائے قلب لائے نفس لائے روح لائے لئے دیوار نمہ حسن ہے جنہاں بین در ساتھ ہاتھ پھیلا میں ادھر منی یا علی بھجو کیان دہا اللہ دہا پتہ چار سائد علی ہیں بازہ ہیں چار سائد علی مکی جنہاں کچھ عورتہ مخدومہ دے نال پیچھیں جنہاں بین دے ساتھ دے نال علی کہیں ملے اممہ دے ابو این توربین کہیں ملے اممہ دے کچھ این اجت الحاشق بہرانی پہ لکھتے جی میں بالے کو معنی آدھی جنہاں بین دے ساتھ دے فرمایا یا علی تنگ نہ کرو یا علی علی او چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھ دے نی مسکر ہے ہاں دے نمہ جنہاں کتاب ہے چھو ہم نہیں پیپڑھتا ہوں اندہ میں مطبادل جمعہ چونکہ پچھتا نینہ سی اممہ اوہ چلو اوہ 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 نال نالے اممہ بال دے ہاتھیں چھوڑی چاڑی ہونا اپڑا ہاتھ ہی کٹے سے یا علی اے لفظی تو کو سنے سو وقتی آوے پاری امانت ہے اممہ جی یا علی اممہ اپنے موسنہ کو بندے جھنکیں دے لے کیا عشق مرتباد آیا کیا عشق مرتباد آیا موسن سے دیکھو دا سی بیجان خانجی کیا عشق اے حسان یا علی پتری بیٹا ہی تو میرا لوریا ماتے کنے دی اممہ میں وقتی یاد کروے نہ تُسا کرو مکہ جوورتیں ہی تھی مخدمہ اٹھے کھڑے کیا عشق وقتی آلی کروائے چار سال دائلی سامنے اممہ کھڑی ہے ہاتھ بدی کھڑے علی اممہ جنات والا نکاہ تھی ہے میرے باپ ابو طالب نال ہاں یا علی تُسا مکہ اپنے خاندان بنو حاشم دی مستورات لات اون طالب تے سیر کرن گیا 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 جیرہ طالب زنان بنو حاشم واسطے ہی بڑے آیا ہاں یا علی اُتا پردے دے انتظام ہا ہاں یا علی اممہ تُسا پردے دے اندر تشریف فرما ہو گیا ہاں یا علی تُولیہ سہلیہ جنگل دی سیر واسطے نکل گیا ہاں یا علی اممہ ایک جنگل دے شیر تُولیہ تے حملہ کیتا ہاں ہاں یا علی اممہ تُولیہ تصوید ہوتے ورد ہوندہا یا فارس الہجاز آدھ رکھنے سبحان اللہ تُسا تصویدہ ورد دہورایا شیر کو لیکھ کے ہاں یا علی اممہ ایک گھوڑے سوا نکاب پوش ہاتھ تے تلوار چاہ کے گھوڑے تے آیا ہاں یا علی اممہ اون شیر کو بھجایا ہاں یا علی ججہ شیر بھج گیا اممہ اون گھوڑے تا روخ موڑیا ہاں یا علی تُسا پچھوہ ورد دیتی ہے نہ غریب دی بیٹیاں نہ غریب دی زوجان اپنا عجر گھن کے بج ہاں یا علی اممہ تُسا پڑے گا لالا کیم کی موڑیاں لہا لہا کے گھوڑے سوا ہاتھ تے رکھیا ہاں یا علی فتح خلا یدہ ہو فی جائے بھائے علی جے بے دھا تُپائے چار ساتھ اممہ دیکھو کوئی موڑی کھا دے میرا ہاتھ تُپیا چاہتے ہیں ہنگ دفعہ اچھا چاہتے ہیں موڑ گئی ہے میرا دل نہیں پیانی کھڑے ہو میرا دل نہیں پیانی ہنگ مر بیٹا انزار کرنا دس مر مجھے دینا ایک گل میں کرنی ہے ورنہ میں بیمار ہوگئے سار میرا بیمار ہوگئے دل نہیں ہنگ سبینے مجھے دل پڑھنے ہیں انشاءاللہ اور ان کے علی جدی شمان کو بیمار کرو بسم اللہ اے بنتے ساتھ ترائے دن چار راتی اللہ دے گھارج مہمان رہی ہے سوٹا مکام کابیچ جنب کائنات سجدہ کابیچ سجدہ کابیچ سجدہ کابیچ سمار جروہ مشرق مغرب درمیان بنتے ساتھ بیٹھی رہی ہے جربانی کابیچ جو فے کابیچ ابھی بھی کابیچ اس پتھر دو جناب سیدہ تشریف فرما رہی ہے بی بی اے دیوار پھٹی ہی کابیچ میں جنہا پتھر دو بیٹھی ہی دو میں جیٹھے ہوتے کابیچ چھاتھ ہٹ گئی ہے ایک ہستی آکے میرے سامنے بیگی علمی قسم ٹھو جھی ہستی آکے میرے سامنے بیگی فیصلہ تُو کرکے علی ڈمبی کے ناظر تھے ایک ہستی آکے میرے سامنے بیگی چوتھی ہستی آکے میرے سامنے بیگی بی بی اے دیل پہنی ہستی مصطفی آئی لون ج آدم ہے طریقہ نو ہے چوتھ آئے برائیم ہے بی بی اے دیل چار بزرگی بیٹھے اللہ دکھا ہے جو مہمان رہی ہے چار دن چار راتی ترہ دن علی نبی ماسلنل مگو یہ مدنسی بنتی اصد دہ انتقال ہو گئے بظاہر دنیا تو سرکار مصطفیٰ تیز قدم چاکے ہیں اپنی عبال ہے یہ محمد اپنی عبال ہے تین زنانے بنو حاسم کو میری عباد ہے کفن جو میری امہ کو پیچوک شاید رہے گئی ہے لباس محمد کفن بڑھے اللہ حافظ اے عباد ہے کہ تنوہ بھراٹو روپے خود دنوہیں بھراوہ کبر بڑھئی ہے جی میں جی میں جنہاں کبر بڑھ گئی ہے محمد مصطفیٰ سرکار خود کبرج پہلے لیٹے ترہے دفع زمین ہاتھ مارے نے بلا تشبیر اور زمین کو حکم لیتے نے او سی کے بے امی او سی کے بے امی او سی کے بے امی میں تکو اپنی ماں دے بارے وسیعت پہ کرے نا میری ماں تیری مہمان بڑھا نا لیے جی میں پیچوک گل رہ گئی ہے نہیں نا خود حسین نفاق نا نے جنازہ پڑھائے ستر تک بیرین دا جنازہ تیلیا مینیا ھیکنڈ جوڑے چونڈ جوڑے تیلی منی عزت ہی ہو جائے جتنی عزت تک بیرین ہو سکتے ستر تک بیرین دا جنازہ ڈوہائیں بھیرانے جنازہ چاہے تھکین ہے ہاں ہاں گلگویں سرکار مصطفیٰ اپنے حب تینال مادہ مجد کا بالدرچہ ڈوہائیں بھیرانے تابعے سے کبر بند کی تھی سرکار مصطفی قابر در سرانے نا ہی بلا تشبیح کر کے بہے گئے نال علی حتمت کے قرم بیٹھیں 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 اچانک سرکار ترہ دفعہ قابر در حتمہ رہے بلا تشبیح اور فرمیدے کیا ہیں ابنے کے ابنے کے ابنے کے تیرا بیٹا ہم نے سمجھ یاد آگی ہے نا تیرا بیٹا تیرا بیٹا اللہ مدی کا سمجھ بزرگام جید کا سمجھ ذمہ دار لوگ ذمہ دار شاہر ذمہ داری رہن پر گزارش کرینا سرکار امیر المومنی مصطفی قابر دیاترہ کہتے ہیں سرکار ای اممہ کیا بیٹھے تو تیرا بیٹا اندرینی آلی کانون خدا ہے فرشتے کا باری چاندن اصال محمد اللہ دے کانون بچا منا لے فرشتے آگے نمہ دی کباری دی جاغت گھن کے انہوں نے اممہ کو سلام کیتے اممہ فرشت نے سلام دا جواب دیتے فرشتے ہاتھ بات کیا کہ بی بی اللہ دا کانون نے کوئ Trent سوال کرنے اممہ کی پوچھو انہوں نے پہلا سوالAKE من ربوں کے اممہ جواب دیتے میرا اللہ میرا رب انہیں کہ من نبیوں کے یا علی اممہ میرا ناچاہے انہیں کہ من کتاب ہوکی اممہ قرآن دا ناچاہے انہیں کہ من کبلت ہوکی اممہ قابضہ ناچاہے فرش نے کہا بی بی از اگنے بھی سلام سارا قبول فرماؤ بس ایک سوال تو جواب جاری ہو من امام ہو کے توہلے امام کہو لے یار یہ نہیں جو ہم نے سنانی چاہتے ہیں بس ہمیں ستی نہیں پیرے گو کیا آپ کھاؤ پترے میرا ختم ہو گئے میری پڑھائی قبولیت قریب آگئے یو وقت کھڑا کھلے اندام بھی یو وقت ہمیں دعا مگو اس وقت میں امام کو پیادا مہاں جلدی جلدی نکوا میرا بیٹا علی میرا امام ہے میرا بیٹا علی میرا امام ہے میرا بیٹا علی میرا امام ہے گھڑی نیکو گھر فیسرے دی آگئے میں زندگی ہاتھ تے رکھ جگل کر لینا دیکھو زندگی پیاری سوڑا پیار رہی زال پیاری گھر پیار رہی اور آن پہلی نے علی دی جان چھوٹ صرف علی پیار رہی ہاتھ چاہتے کو میں خیرات کر لینا حسین دن زندگی کے سامنے عجی سے سیدہ کو محمد علی ماں سرے لے جنہی بی بی ترائے دیمتے چال راتی کعبے چل راتی مہمان رہیے جنہی کو کفن محمد دیا بہادہ ملیے جنہی کفن محمد بڑھائیے جنہی جنہی جنازہ محمد بڑھائیے جنہی علی دی جنہی علی دی مادہ اتھے علی دی ملا یا تم عجبے مالویریا ہے سہین راضی ہوئی سہین راضی ہوئی سہین راضی ہوئی سہین راضی ہوئی کربلا دے پہلے پہردہ شہید ہے علی اکبر ختم جھولہ برامد ہونا یہ کوئی جھولہ نہ سمجھے کھا یہ جنازہ حسین رضیب نصیزن حسین رضیب مقدر حسین رضیب پتہ نہیں کس منزل تے کھڑے آخری پرسہ میرے بات پڑھانے لیستی ہوئی میں جناب کو تکلیف نہیں دے گا میں تھی چھوڑ دے گا چونکہ سارا جب کوئی چوڑا گھنٹے پندرہ تھی گئے پردہ دارے چھوڑے انہا کہیں زاکر دیں تو زا رہی چاہیی تو انہا کہیں آلم دیں اس سے جن سے زا رہی چاہیی کڑا ہوں دا جھولا برامد اسے تو ہمیں صدقے ہو ہمیں صدقے ہو اور ایک منت پہ کرے نا یہ نہیں جو مجلس واسطے خصوصاً منت پہ کرے نا اسگر کو زیادہ ہے کی تکلیف پتہ کیوں کچھوں نے بجافر اندھا کیا سبب ہے اندھا سبب ہے کہ جنہاں اسگر کو دفنا بیٹھے نا حسین کہ لال حسین شہید تھی سینی حسین کو روڑ لگ گیا اسگر کو روڑ نہیں سی اللہ اکبر اللہ اکبر کھوڑے تھوڑی ہائے بیٹھے کر رہے ہیں ہاں جنہاں میں نوکتا رہا تھا ہاں حسین راضی ہے جنہاں سوڑی ہے بیٹھے کھوڑے جنہاں دہا سیرہ دے پور گئے نا کتنی کہہ رات مل گئی علی دی 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 دے تر پور میں دا سمجھا تھا بارہ وجہ رات دے کون اسگر کو رو سکے لیکن توانا عشق ہے یہ توالی منظوری ہے کہ توانا دے حسین دے بھیٹھے راضی ہے جنہاں دھوکتے بیٹھی ہے نا چھانتا ہو گئی ہے وہ گرم دیواراں دے سہارے گلے دیئے جنہاں رات تھی گئے دھوکتے بانا لے تاکہ دعا دے لگی جاتا پہلے پہار دے شہید حسین دے پتر علی اکبر یہی اٹھارہ سالہ دے جوان شہید دی پہلے پہار دے جو پہلے پہار کو دیرہ غازی کھانا سمجھے دے کون سمجھے پہلے پہار گرمیت کو جھنڈا ہوں گے پہلے پہار دے شہید اٹھارہ سالہ دے دو دفعہ حسین دو پانی منگیس اکبر ایک دفعہ حسین اپنے انگوٹی اکبر کو جو سہی ہے ایک دفعہ پڑی زبان پہلے پتر جاو ہمیں کمار میں کوئی جمعانی جمعوت آبانی اگلہ جملہ مکی میں سمجھاو نہ میرا علمیت نہ میری خطاب باتے اپرا درد خود سمجھیں تیرا درد جرے میں تیرے حوالے پر کرے دا اٹھارہ سال آلینے دو دفعہ حسین دو پانی منگیس اسگر ہاتھ ہی مہینے داؤں ہی آخری پہل دا شہیر اسگر نے ماں توی پانی نہیں مہینے با 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 خوصلہ 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 کار سمجھائے جناہ ہے کی تیئے انہوں کو میں شاید سمجھا کی تیئے ہوں ڈود و فا فا پہ تو پانی منگیس اسگر ماں توی نہیں منگیا جناب رباب دا پیکا شہر حلب اے جملہ میرا نہیں پیر صابروں سے انشاء بھی آلہ لے گا اوہ جملہ فرمایا انہوں نے درجات بنو انہوں نے فرمایا کہ حلب شہر تو دیرا کافلہ گزریے نا ججیری کئی نال لی نہ بولی اسگر دی غریب ماں پتہ نہیں کتنے بن رہے ہائے کرے سے ہیٹ کرے تو ہمیں سارے جو کرے ہیں اللہ بدے بزار جو کافلہ لنگیے نا یہ بڑی مشکل نال تنگ رسیے چو جناب رباب گردن پھیلی ہے اے پیکا شہر ہے سے خوکر دیسان کو لٹھے سے آدھی اسگر غوڑ ماں کو پانی باہ 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 وہ کڑھانا رو وہ جو اسگر کو ہے بیٹھے کرے ہیں ہن جلیں یہ آدھی ہے تو یہ آدھی نہ کیا روحانی منظر پڑھ گے کی بلا سیاد ریکھو تو یہ ایسے راپ منظر پڑھ دے نہیں جی وہی تھا دیر غازی خیج بڑھیا پہ جلے شارا نہیں تھاکیو یاں جی وہ پہیں میں نوکہ رہا ہوں اصغر ماں تو پانی نہیں مگیا میں لی دی 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 منت کرا میں تیری دھکاوٹ کی میں لہوا میں بی بی دی منت کرا بی بی یا دھرات دھکا ہے میں میں تیرے غریب بچڑے دا مظاہب گھڑا پڑدا بی بی جملے تے یا میں مار دا مگڑا کرا یا اینہ سارے دی ہائے دی خیرات کھڑا مگڑا دی جی خانہ لیو میں اپنی جوانی دی لیہائے دے لیئے یا میں مرسا یا تُسا سارے ہائے کرے ہائے دی خیلات میں جناب زینب تو منگی کھڑا حسین گریزادی کے سامنے اسکر پانی منگی تک کبرا کنا منگی سے جناب باپے ہتھا دے چاہا کیا کسنا اسکر منگ پانی جیتی تو پانی نمک سے حق و باطل ہے جو فرق پیدا نہیں تھی دا پیو دی ہتھا دے منشد تربی میں سائن کو دعا منگی کھڑا ترب کے خوشک لب ہلن اسکر میرے مولادے ہاتھ بات کے باپے کو آدے بابا پانی منگ دا ہاں پر ہیک شرطیں میری حسین ادھر غریب نلکیلی شرط نہیں ہاتھ بات کیا دے دے میرے منگر تو بات پانی مل مندینہ تو وعدہ کر پہلے خود پیویں سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ ایک دفعہ سیتھے ہاتھ چھو مارو جڑے جوان بیٹھے ایک دفعہ سیتھے ہاتھ چھو مار تاکہ تیرے مسائب دی رکھ بڑھ بڑھ لے ایک دفعہ مولا حیاتی اللہ بچڑھ لے مہی و مولا عبان حسین ناولہ خالی جڑے نمے تھکے رب آپ نے پوتر دا ماتا میں آخری بروس ہے مولا زندگی کری مولا زندگی کری خالی نامیں سو ہاتھ جو ماتا میٹھے کریں گے مانگ تو بھاویں نام منگ خیرات مل گئے شہادت نہیں پیا پڑھ دا مورپہ دلاؤں سے پڑھ دا آئے ہو میں صدقے آئے ہو میں صدقے کیوں میں سونی بیٹھے آئے کرے بابا جی دو لفظ پڑھنے جھولا آبا جی نے لیکن لفظ نہیں کیا بندہ دنیا تے آوے نا دنیا تے آوے تے گھار ہوں دے دنیا تے طورے تے کبر ہوں دے حوصلہ کریں اللہ دی پوری کائنات جو واحد غریبے رباب دا چاند جنہ دے نہ گھار رہے تے نہ کبر کیوں نہیں بہے کی تھی تھاگ گئے ہو سا جانا بچے بیٹھے ہے گھرے جی اسگردی غروفہ تے تھاگ گئے گھر لگا مجھے جباہ گئے تے رباب کو خالی نہ بناویں میرے واسطے ہیں تھوڑی کرنے اسگردی ماں بیٹھے منظوری دا ٹائمی ہے وہ واقع تے رہے دروازے تے سوالے آن یہ ایسا خالی نیسے بھیجیں دے ایسا حسین دے دروازے دے بیٹھے دس گردی غروفت کھڑے پڑتے ہیں باپ اور ہوایدی جنہ دے ماتا میں تھے کریں جو تو منگنا تو گھننا پوری جنہ دنیا تے آئے کہ حسین وطن چھوڑے پوری کربل آ پھر دیکھو اسگردی کمر نہیں ملنے آج میں نے سا بھی اسگردفن کے تھے یا میں کو مرد تو یا خود گھر تک ماتم کرے دے میں سب یار ہم محرم کو بے کفر بھیرا کو چھوڑ کے بی بی ٹور گئی شام تیرہم محرم کو کہ حسین دے کافلہ گزرے کربل آ دے میروں ایسا حسین دے کافلے دے سردار ہے خوشبو دے تاجرہ جنگل کربل آ دے قریب گزرے اپنے نوکر کو آ دے دنیا دے کوئی ایسی خوشبو نہیں جنگل کربل آ داخل دے منظر یا دی بھا اپنے پگڑیاں لہا کے انہا سارے ماتم شروع کی دے او میں تیری حیدو اپنے پتر قربان کرا نوکر ایک وادے کوئی نبی یا ملیم آ رہا گے آو اس اللہ راسی دے قبر تیار کرو انہا قبر بڑا بڑا دے ایسی خوشبو دے مخلوم سابیلو بنو اس سردار ہے کہ دے قبیرے دے لوگ بہا رہے ہیں اس دے سردار ہے کہ دے قونو تو ساں ایسی خوشبو دے نا ساں ہے وہ دے با تو ساں ہنگی کفر نہیں بنا سکتے ایسی خوشبو دے کیوں بڑا کیا ہے ایسی خوشبو دے آم بندہ نہیں کون ہے ایسی خوشبو دے نبی محمد پترے نا منتہی دے نتر لائی دل کری تیہے قریب انہا نہ کری ایسی خوشبو دے نگل کی تیہے قربلا دے دھنٹی ہلیے حسین نگل ساں ہے ایسی خوشبو دے محمد پترے کو ماریا کہیں حسنی آدھنے کو مسلمانے مارے ایسی خوشبو دے نا سرامنی آدھی دفلے سوئی دوساں قریب آج دوہائے کبیلے دی جنگ تھی ویا ایسی خوشبو دے سارد علم سید رکھی گھرا جنگ تھی وردو پہلے خبار پھٹے ایک پھٹے وہ بارے تیرے چوتھا مولاد جنگ نا کرا ہے انہیں خوندہ وارث میں موجز نالکوفے تو کربلا پہنچ گیا سجاد عیسائی کو سارے کے آدھنے پہلے کلمہ پڑھو پچھے میرے باپے بھی قبر پڑھو عیسائی سجاد پیرا دکھوسا صاحب ہے پہ حد وعد کے آدھنے حکم میں پڑھ دا کلمہ لیکن دکھو اپنی پھپی دی چادر دا دا ستا سائی دیکھو لٹا نالا کوئی عیسائی ہا سجاد آدھنے کوج دھیوے پہلے کلمہ پڑھو عیسائی کو علی جن ولی جنلہ دا کلمہ پڑھا کے سجاد مومن کی دے فرمائنے پہلے میرے غریب بابا دی قبر بڑھاؤ یا بے کو مرے سو یا تُو گھر تک دکنا مرے سے قبر بڑھے دے بڑھے دے ستر بندے تیرے چوتھا مولا دے سامنے مو دا ماتم شروع کی دے لے با کر دا بابا آ دے اور میرے بابے دی کیڑی غربت ماتم کرے دو اج میری کراچی جن سے دے میں چملہ پڑھا پیر سامنشاہ میں نے پیچھو ہے کراچی دو گھن کے لاہور دے ایرپورٹ تک سامنشاہ میں نے گلے جب ہی پا کرو نہ آیا تو ماتم نہ کر تیری مرضی ہے آدھن تیرے بابے دے ماتم کرنے سے آئے مسئلہ پچھڑا یوں سجاد آدھے پچھو مسئلہ آدم تیرے بابے دے سینے دے اُتھے ہے کہ اتنا سارا کوشت دا ٹکڑا پھائے ساکو میں ساہو دفنام رے یا چودا کرنے سجاد تنب کے آدھے اے کوشت نہیں ہے اور میں نے اسغر دی لاش ماتا سردہ ماتا سردہ یا حسین اللہ مہا ہے اللہ مہا ہے جیڑا ماتم نہیں کر سکتا ماں فی منگی اسغر دا ماتم ایک دوسی نہ کری حسنہ حسنہ منو تے ماتم کرنے خواہ حسنہ جاؤ خٹم آئے 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 خٹم دوسی FS جھول آتی آنے جو لے اللہ دی منت کرے سا ہیٹ دو بھر سامنے گھیلے بھائی جتا ہیو سو سامنے ہی واسطہ مگیم جو روحانیت ہوئے سارے دوائی قبول تھی تیرے واسطہ مگیم جتا ہیو خالی نملے چونکہ انہوں سامنے آگے آو جا آجو آجو یہ تو میرے قریب آجو اور میرے بھائی نے میند قبول ہو گئی ہے سین گواہ رہی تیرے پوتر دے جھولا مگاہم بینے کو خالی نہ ٹو رہی مولا میں جملہ پہ پڑھ جائے جاہوڑے جانے اسکردے تو سا جانو یہ میں تو کیوں ہے پوتر کو چاہے حسین بلا تشویر چاہ کے نہ خیمے دے سامنے آگے کرے فرمیلن رباب دیتے رو بھائی رباب نہ ملے نزدہ محول خراب کر جھول آئی تھا یہ تیرے کولے بڑے تو پیچھو تو نہ ہٹیں انہیں دی بات اپنا خراب کر یا رباب انتبہ خیمے تو باہرہ تو پتر چاہ میں اندھی کبر بڑھنا میری مدنز مو گئی ہے جھولا میں مگایا بھی تیری دعا قبول تھی حسین پتر دفنا کے خود تیر حضر بینال شہید تھی گئے میں آگے نمائے مردوں جدہ شام غریبوں کو لاشاں دے گھوڑے بھجن لگے انہوں نے بن ساتھ کتا دوئے شہید تا بہتر ہن بہتر ہن شہید کے تھے ایک حرامی آدے میں دے دا گھرام حسین اپنے خیمے دے پچھلے پاسے اپنے چھوٹے پتر دی کبر میں تھا پڑے دا اے حرامی آدے میں جو گولو حسین پتر کو بہتر تیرے خاضی خاضی دھردی تے جملے دی کبر دیتے اے حتھ نال گولن ہاتھ اس گھر لاپو کوویا لیکن چالی حرامی کھوڑے تے سوان پھے انہوں نے حتھا دے میں تے چالی نیزہ نبے ای زمین دوں پہ نیزے مرے دے ہیں ایک نیزے نال رباب در چانتھول زہر پھے میں کمار دے سمیں لکا نہیں شکتا مقتل ابھی مخنف حالا لکھتا ہے کمتا شمیر آدے میں نے کال دے نے اس گھر دے نیزہ مافی ریسو یا مار رے انہوں نے کو ایک ہاتھ نال نیزہ پکڑے دوچھا نجس ہاتھ حرامی نے اس گھر دیا باریک ظروف ہے چپا اے لاش کو بلا تشبیح ای چاکے اتھا گھنائے جتھا مار و باب میں تھی ہے ای ماد اے شامڑے اس گھر دی کرتر تلوار نال چدہ نہیں کی تھی ایک کتہ بلا تشبیح کریں انہا لیلہ ہے وا انہا الہ ہے راج اون لاش کھوڑے دے تل سیر دے دے تر سوا ایک کالے بر کے آلی بی بی ہے چیڑی بھاڑ پھاڑ کے مدی آدیے ہڑتے نہ مہو ماتا میدوشہ ماتا میدوشہ ماتا میدوشہ ماتا میدوشہ ای چایییییییی ہی ای چایییییییییییییییییییییییییییییییی nous ایชیب horns موسیقی